جی جناب السلام علیکم پرائمری سکن کیئر کا سیکا پیپٹائیڈ ریکوری سیرم ایک ایسی پروڈکٹ ہے جو اپنے انوکھے اور یونیک انگریڈینز کی وجہ سے کافی زیادہ مشہور ہو رہی ہے سیکا پیپٹائیڈ ریکوری سیرم میں آخر ایسی کیا خاص بات ہے جو کہ اس کو باقی تمام فیس سیرم سے الگ کرتا ہے اور کیا انوکھے ریزلٹس آپ کو ملتے ہیں یہی سب میں اس ویڈیو میں بتاؤں گی آگے بڑھتے ہوئے بتا دوں کہ یہ ویڈیو نہ تو پیڈ ہے پروموشنل ہے بلکہ میری اپنی ذاتی خرید ہے جو کہ میں نے پرائمری سکن کیئر کی ویب سائٹ سے آن لائن خریدی ہے جناب مجھے یہ پروڈکٹ بائیس سو پچاس روپے یعنی دھائیس سو روپے شپنگ اور دو ہزار اس کی قیمت تھی لیکن ابھی جو لیٹس اس کی پرائز ایسی کا پیپٹائیڈ کی وہ ستائیس سو روپے ہے اور سات سو روپے اوپر لے گئے ہیں اور شپنگ دھائیس سو یعنی آپ کو تین ہزار کی پڑے گی اس کی وجہ انہوں نے بتائی ہے اس کی منفیکچرنگ کاؤس جو کہ راو مٹیریل مہنگے ہونے کی وجہ سے جو ہے اوپر چلی گئی ہے لیکن آپ ان کے پیچ کو جو ہے وہ چیک کرتے رہا کریں آپ کو اکثر ڈسکاؤنٹ پیکجز بھی مل جاتے ہیں جناب یہ اس طرح کے باکس کے اندر جو ہے یہ پیکجنگ اس کی اویلیبل ہوتی ہے اس طرح کی ایک چھوٹا سا کنٹینر ہے یہ گلاس بوٹل اس کی ہوتی ہے پہلے پہلے ان کا جو ہے وہ ڈروپر میں ان کی پروڈکٹ آتی تھی آپ کو اس کے کارٹن کے چاروں سائٹ پر کمپلیٹ اس پروڈکٹ کی انگریڈینٹ سے لے کر ایکسپائری سے لے کر منفیکچرنگ ڈیٹیلز اس کے اورگینک ہونے یہ مینز ایک ٹوٹل نیچرل ویگن پروڈکٹ ہے اور ابھی آپ جو اس کی لیٹسٹ ہے یہ کیپ کے ساتھ یعنی پمپ کی شکل میں ہے اور بہت آسانی سے جو ہے وہ نکل جاتا ہے اچھا کانٹٹی جو ہے وہ اس کی تیس ایمل ہے جو کہ کافی کم ہے اگر آپ دن میں دو دفعہ اس کو لگاتے ہونا تو یہ کافی زیادہ جلدی ختم ہو جاتا ہے میں اگر آپ اس کو ٹیکسچر کی بات کروں تو یہ کافی زیادہ جو ہے وہ تھک کنسسٹنسی میں جلی لائک ٹیکسچر ہوتا ہے یہ بلکل بھی ڈراؤپ نہیں کرتا بلکہ سمود سلکی جلی ہے اور آپ کی سکن میں جو ہے وہ بہت اچھے سے ابزورپ ہو جاتا ہے یہ میں آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں دیکھو یہ بلکل نہیں گر رہا ٹھیک ہے میں آپ کے سامنے اس کو بلینڈ کرتی ہوں اس کو کیونکہ یہ اتنا ٹھیک ہے اور جلی کی طرح ہے کہ آپ کو اس کو ٹائم دینا پڑتا ہے سات آٹھ منٹ آپ اس کو دیتے ہو کیونکہ یہ اچھی طرح سے جب یہ ڈرائے ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ اپنا مویسٹرائزر لگاتے ہو میرا پرابلم کیا ہے کہ میری ایکسٹریم ڈرائے سکن ہے تو اگر میں اس کو پہلے سیرم کو لگاؤں اور بعد میں مویسٹرائزر لگاؤں تو وہ کافی زیادہ فلیکی ہو جاتا ہے اس لیے مجھے پہلے جو ہے میں مویسٹرائزر لگاتی ہوں ڈرائے سکن کے اوپر اور اس کے بعد جو ہے میں وہ یہ سیرم لگاتی ہوں آپ اس سیکا پیپٹائیڈ ریکاوری سیرم کو مختلف کامبینیشنز اور مویسٹرائزر اس سیرم کے ساتھ مکس اینڈ میچ کر سکتے ہیں جیسے ریٹینالز وائٹیمن سی اے اچھے بی اچھے اس کے انگریڈینٹ آپ چیک کر سکتے ہیں کوئی بھی سکن کے لیے ہامفل نہیں ہے لیکن جو اس کی یونیک انگریڈینٹ ہیں جو کہ سی کا پیپٹائیڈ سیرم کو منفرد بناتے ہیں اس میں پہلے نمبر پر آتا ہے میٹرکسل 3000 یہ مختلف پیپٹائیڈز کا بلینڈ ہوتا ہے جو کہ آپ کی سکن کا کالیجن پروڈکشن بڑھا کر فائن لائن سیگنگ لوز سکن رنکلز کو ختم کر کے اس کو پلمپ ہائیڈریٹ اور مویسٹرائز کرتا ہے دوسرا آرجلین ہے اس کو سپلیمنٹ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اور ٹاپیکل اپلیکیشن میں بھی یہ آپ کو ایک بوٹاکس ایفیک دیتا ہے نایا سینمائیڈ اس میں پاش پرسنٹ ہے اور یہ بیسیکل ہی آپ کی اوپن پور سی بم کو کنٹرول کرتا ہے سکن بیریئر کو رپیئر کرتا ہے سکن کی گلو ایکنی ریشز انفلمیشن کو ختم کرتا ہے اس کے علاوہ لائن ٹائن پانتینول یعنی وائٹیمن بی فائیو گرین ٹی ایکسٹرائک لکورائش ایکسٹرائک یعنی ملٹھی اور فائنلی سیکا یعنی کے سینٹیلا ایشیاتک ایکسٹرائک اور یہ ایک پلانٹ کے ایکسٹرائک ہوتا ہے جو کہ آج کے وقت کی مورڈن کاسمیٹک انڈسٹری کا بیسٹ انگریڈینٹ ہے اور آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ مویسچرائز انٹی ایجنگ انٹی انفلمیٹری برائٹننگ اور لائٹننگ کی طرف لے کر جاتا ہے پرائیمری سکن کیئر کا یہ سیکا پیپٹائیڈ ریکاوری سیرم جو ہے وہ ملٹی ٹاسکنگ کرتا ہے اور بہت سارے سکن کے ایشیوز یا میٹرز پر ایک ساتھ حملہ کرتا ہے جیسے کہ کالیجن سنتیسز ہائپر پیگمنٹیشان ایکنی ایکزیما سورائسز جیسی انفلمیشن سیبم پروڈکشن کو فائن لائنز رنکلز کو ختم کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کا سکن بیریئر جو ڈیمیج ہوتا اس کو ریپیر کرتا ہے ڈل آن ایون سکن ٹون کو ٹھیک کرتا ہے سیگنگ لوس سکن کو جو ہے وہ ٹائٹ کرتا ہے اپنی ان بے شمار خصوصیات کی وجہ سے ہر طرح کی سکن جیسے اوائلی ڈرائی سینسٹیو انفلم یا ایکزیما سورائسز کے لئے بہترین ہے میں آپ کو ریالٹی میں بتاؤں تو میرا ایکسپیرینس بہت سارے لوگوں کی طرح جو ہے یہ تھوڑا سا یونیک تھا بہت اچھا تھا میں بیسیکلی دو یا تین سے زیادہ سکن پروڈکس استعمال نہیں کرتی میری کیونکہ میچور سکن ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بیس سال کی سکن جیسے کہ ہمیشہ آپ کو جو ہے وہ امیجیٹ ریزلٹ ملتے ہیں لیکن جیسے جیسے آپ کی سکن کی عمر تیس چالیس یا پچاس سے اوپر جاتی ہے تو آپ کو زیادہ ٹائم لگتا ہے اور آپ کو پیشنس رہنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اسی لئے کیونکہ میری مچور سکن ہے مجھے ٹائم لگتا ہے لیکن ایک چیز جو آپ کو انسٹنٹ نظر آتی ہے وہ آپ کی سکن ایک دم سے جو ہے وہ انسٹنٹلی ہائیڈریٹ مویسٹرائز اور نرش نظر آتی ہے اس کو لگانے کے پانچ دس منٹ کا آپ اس کو ٹائم دیں تاکہ یہ آپ کی سکن میں جو ہے ابزورب ہو جائے کیونکہ یہ کافی تھک ہوتی ہے ٹھیک ہے میں ریکمینڈ کرتی ہوں کہ آپ لوگ ضرور ضرور اس کو استعمال کریں کیونکہ یہ آپ کی سکن کے لیے ایک بہت ہی فرنڈلی ہے ہے تو بہت مہنگی کیونکہ تین ہزار کی ستائیس اور شپنگ میں لاکہ آپ کو تین ہزار کی پڑتی ہے تو کافی مہنگی ہے بڑھ آپ ٹرائے کر کے دیکھیں یقینی طور پر جو ہے وہ یہ ایک فائیو سٹار پرڈکٹ ہے آپ لوگ جب تک اس کو استعمال نہیں کریں گے آپ اس کا وہ مزہ اور وہ لطف محسوس نہیں کر پائیں گے جو کہ واقعی آپ کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کے پیچ پر کافی لوگوں کے اپنے ایکسپیرنسز ہیں جو انہوں نے شیئر کی ہوئی ہیں ہائپر پیگمنٹیشن ایکنی کے حساب سے آپ وہ بھی ضرور ان کے پیچ پر جا کے چیک کیجئے آپ چیک کر سکتے ہیں جتنی دیر میں نے ویڈیو بنائی ہے اب جا کے کہیں یہ ڈرائے ہوا ہے تو آپ رول تو یہی ہوتا ہے کہ آپ پہلے سیرم اپلائے کرتے ہیں اس کے بعد مویسٹرائز اور سنسکرین لیکن کیونکہ میری ایکسٹریملی ڈرائی سکن ہے تو میں پہلے مویسٹرائزر لگاتی ہوں اس کے بعد سیرم اور سنسکرین لگاتی ہوں آپ ضرور اس کو استعمال کریں یہ آپ کی سکن کے کامپلیکشن کو انہانس کرتا اور اس نے مجھے واقعی ریزلٹس دیئے ہیں امید ہے جی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پھر ملیں گے تب تک خدا حافظ اللہ نگے بان